بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورس کیسے ہیں آپ سب ور میں بھی ٹھیک ہو بھی صبح مارننگ کا ٹائم ہے اور اس میں بجائے ہیں صبح کے سارے چھے اور نماز وارہ پڑھ لیتی دوکر نماز پڑھ کے آرےوں کچن میں دناشت وارہ بناتے ہیں اور اس کی پر ملتے ہیں اور آج رجب کی ہے دو تاریخ تو پورا مہیا سے گزا جائے کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ رمضان آنے والے ہیں تو بس شروع جاتی ہیں مطلب اس وقت سے سارے دن ابھی شب رات آئے گی پھر اس کے بات لازمی لند و رمضان کی جو عبادت میں ہو شروع ہوں گی چلیں جلتے ہیں سب سے پہلے میں ناشتہ بناتے ہیں پھر باتیں کرتے ہیں تو بھی بس دیکھیں یہاں پر جوتا ہے میں ناشتہ ریڈی ہو چکا تھا بن کے اور ابھی بس ان کو ناشتہ آرہ کراؤں گی پھر اس کے بعد ان لوگوں کو جانا ہے اسکول چھوڑنے تو اسکول چھوڑنے کے بعد سب کے گھر کے مطلب کام ہوتے ہیں میرے سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں گے میں نے کل دھوئے تھے کپڑے تو سارے کپڑے ابھی اسی بھی کھرے ہوئے تھے کیونکہ ابھی تھوڑے سی لیسی لیتے ہیں کیونکہ ہمارے یہ دھوپ کا جیسے کیشو اور دھوپ کا ہو بھی نہ تو مطلب ابھی کپڑے جو دو سے تین دن لگی جاتے ہیں سوکنے میں سردی کی وجہ تھے تو اس ویسے میں نے ابھی اسی ڈال دیتے ہیں میں نے سارا سمیٹ لیا تھا سب کو رکھ دیا تھا اٹھا کے دے کر گی اور یہ بچے جو تھا ابھی اپنا پڑ رہے تھے اور ابھی میں جھاڑو دے رہی تھی تو بھی میں نے مطلب اس کمرے کی صفائی کر دی تھی اور اب بس یالہ روم رہ گیا تو بس میں یہاں کی سارا سمان وغیرہ سمیٹوں گی اور پھر اس کے پاس جو تھا یہاں کی بھی میں جھاڑو وغیرہ لگاؤں گی اور ابھی جو تھا میں نے سارے کٹنر وغیرہ اٹھا دیئے تھے اور یہ دیکھیں اتنی سارا تھنڈ ہو گئی تھی بہت مشکل ہو گئی تا سبہ کا کام کرنا تو ابھی یہاں پہ میں جو تھوڑا بھوتا ہے بس بکس وغیرہ انہیں مجھو اٹھا کے رکھنی ہیں اور اس کے علاوہ یہ سارا جو بکھڑا بس ہم آنے بس میں جو اٹھانا تھا اور میں بھی ٹھیک ہوں تو ابھی جو ہے صبح مورننگ کا ٹائم ہے لیکن ایرلی مورننگ نہیں ہے اس وقت بج رہے ہیں گیارہ تو ابھی جو تھا میں صفائی بغیرہ ہو گئی تھی شاری میری کلیننگ بھی ہو رہی ہے ہو گئی تھی اور ابھی میں چاہیتی تھوڑا میں رکھا کے مورننگ کی برطن دولی تھا لیکن ابھی سبہ نہ آیا دوبارہ ناشتہ بغیرہ ہوا تھا تو اس کے میں جو تھے برطن دھونگی اور اس کے علاوہ جو تھا میں پکاؤں گی آج آلو کی تاہین تو ابھی بچوں کو آنے کا ٹائم ہو رہا ہے تو پس پڑھا پر ڈاڈی کر لوں گی اس کے لئے لوگ جائیں گے اپنے کوچھیں تو ابھی میں یہاں پہ جاتے ہوں کچن میں وہ تھوڑا سے تکرار کرتا ہوں گی تکرار کروں گی تاکہ جب تک ہمارے آلو اور آلو جائیں گے اس وقت تک جو ہے میں دوسرے کام کر لوں گی اور آج کل جو ہے سردی ہماری کرچی میں کافی بڑھ گئی ہے تو ابھی جو بڑھ داشت کے کافی نہیں ہو رہی ہے بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے یہاں پر کراچی کو ایسے بھی زیادہ سردی بڑھ داشت نہیں ہوتی ہے لیکن اپکے دورست سے زیادہ پڑھ گئی ہے سردی تو کافی ہے کیونکہ یہاں پر جو تھا بس نورمال ہوتی تھی اتنی نورتی تھی لیکن اپکے کافی ہو رہی ہے اور ابھی بھی اس وقت کافی ہائی ٹیمپریچر چل رہی کیونکہ سوٹر باغرہ کے باغر پر سارا نہیں ہو رہا تو یہاں دے میرا سارے کٹن باغرہ بھی ڈالے ہوئی ہے اور دھوپار یہ بہت کم ہے ہمارے پیسے نیچے دھوپ بھی نہیں آتی ہے بس یہ تھوڑی بہت آئے گی اور یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ زیادہ نہیں آتی ہے کیونکہ پورا مطلب بانے کھلاوا نہیں ہے تو زیادہ اس وقت ہم لوگ سب طرح سے بن کر کے رکھتے ہیں تو بیسا زیادہ کمرے میں سردی گھر میں سردی بھی نہیں ہوتی اتنی نارمل ہوتی ہے تو بھی میں جاؤں گی پہ پھٹا پھٹ آلو کٹھوں گی اور اس کے بعد جو اپنا بنانا سٹارٹ کرتے ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے سارا سافہ کرنے میں نے کر لیا جاتا تو بھی بس دیکھیں یہاں پر ابھی میری بیٹی اس کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور ابھی بس یہ صبح سے بیٹھے نا اس کا شام تک اس کا کام کرتے ہوگی کیونکہ یہ نا بہت زیادہ لیزیو کے کام کرتی ہے سلو سلو تو ابھی میں یہ کچھن میں تو مجھے بھی برطن وغیرہ تھوڑے سے دھونے تھے اور بس اس کے علاوہ جو تم مجھے پکانا تھا تو ابھی میرے پر نانا سٹارٹ کر دیا تھا یہاں پہ اور میں نے سب سے پہلے یہاں پہ آئل ڈالا تھا اس میں میں نے ہاپ جو تھی پیاس دی انین اس کو ڈال دیا تو ہم نے سارے مسالے نکالے ہوئے تھے پیسیوی مرچے اگر پیسیوی کی جگہ آپ کو ٹی وی بھی اس میں اٹ کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ ہلدی پوٹر تھا نمک تھا لیسا ندرک کا پیس تھا اور یہاں پہ دیکھیں ہاں میں نے کٹ کر لیا جیسے پہنے پانی میں ڈال دیئے تھے اور جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گی تو پھر میں اس میں جو سارے گئے مطلب گرہ مسالہ وغیرہ جو دال چھے نیچ کالی میچ بڑی الائچی یہ سارے سامان ڈال کے میں نے اسے اچھا سا بھون لیا تھا اور بھوننے کے بعد میں نے اس میں آلوہ اٹ کر دیئے تھے رالو کے ساتھ میں نے ٹیمارٹر ڈالے تھے اور پھر یہاں پہ میں نے دال دی دی دو سے تین ہری مرچے تو یہ تھوڑے سپائسی بنتے مزے کے لگتے تو یہ دیکھیں یہ بن جائیں گے ابھی جب تک بچے آ جائیں گے تو اس وقت تک جو ہے جو کھانا بن کے جو ریڈی ہو جائے گا تو ابھی بس دوپہر کی میری یہی روٹین تیاری میں نے دوپہر میں یہی بنائیتے دا امد لالو کی دائری تھی اور بس ابھی شام میں میں نے کچھ نہیں بنایا تو یہاں پہ بھی دستہ کھانے میں لوگوں بچھا لیا تھا تو ابھی دک کھانا وغیرہ کھا رہیتے اور اس کے کھانے کے فوراں بعد بس یہ یہ ہوتا ہے کہ چائے کی طلب ہوتی ہے تو چائے وغیرہ پینگی تو یہ دیکھیں یہاں پر ابھی ملو کھائے تو آپ لوگوں کو ریکویسٹ اگر میری ویڈیو اچھی لے گا تو پلیز میرے کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ کر کے بتائیں گا آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو اب یہ دیکھیں میں آگئی تھی یہاں پر کھانا وغیرہ کھا چکے تھے اور اب میں برطن دھوں گی اور سادھی میں نے رکھ دیا یہاں پر چائے کا پانی تو بس میں چائے وغیرہ بناوں گی اور یہاں پر کھانے کا زیادہ برطن تھے تھے تھوڑے بہت ہی تھے کیونکہ بچے کھا کے جا چکے تھے اور ابھی جو تھا بس میں رہایا تھے میری بچی یہاں پر میں نے کھانا کھائی تھا اور ابھی میں یہاں تھا تھوڑا بہت سمیٹ رہی تھی تو یہ دیکھیں پر میں نے رکھ دیتا چائے کا پانی میں اپنے لیے بناوں گی کیونکہ یہاں پر جو تھا کوئی بھی نہیں تھا بچے بھی کاللیج سے نہیں آئی تھی تو ہم لوگ پہلے ہی بھی لیتے نماز بغیرہ پڑھنے کے بعد کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد جو تھا چائے بغیرہ پینگے ملتی ہوں آپ سے میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ